ہیلو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے اپنے یوٹیوب چینل بی پی ایف لیکچر پر دوستو میں آج آپ کے لیے دوستو آج میں جو چھاتر ابھی تک کچھ نہیں پڑے کلاف ٹینٹ میت کی تیاری مات رتیف دنوں میں کیسے کریں اس کا ویڈیو لے کے آیا ہوں دوستو ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں دوستو اگر آپ بیچ میں سے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا دوستو تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی اور جو چھاتر ابھی تک کچھ نہیں پڑے کلاف ٹینٹ میت کی تیاری مات رتیف دنوں میں کیسے کریں ٹھیک ہے دوستو سو پرسنٹ گارنٹی ستر میں ستر بلکل پکا دوستو ٹھیک ہے آپ کا ستر نمبر کا دوستو پیپر ہوتا ہے اور تیس نمبر آپ کا پریکٹیکل ہوتا ہے تب آپ کا سو نمبر کا پورا ہوتا ہے تیس نمبر یہ اسکول کی طرف سے ملتے ہیں اور ستر نمبر کا پیپر ہوتا ہے ٹھیک ہے گڑیت کا سب سے مہتپور چپٹر جس سے سب سے زیادہ نمبر کا کسٹن ایکزام میں ہر سال آتا ہے صرف اسی کو پڑھنا ہے گڑیت کے سب سے ایمپورٹنٹ مہتپور چپٹر میں لے کے آئے ہوں آپ ان کو پڑھ کے اچھے مارکس پا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو صرف اسی کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے ہر سال پوچھا جاتا ہے تو سب سے پہلا چپٹر ہے آپ کا ترکون بیٹی ٹھیک ہے ترکون بیٹی آٹھ اور نو چپٹر ہے آپ کا جو کی بارہ نمبر کا دوستو آتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بہت بیری موسٹ ایمپورٹنٹ چپٹر ہے دوستو بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے چپٹر سیون نردی سانک جیمتی ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا پانچ نمبر کا آتا ہے یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے دوستو ٹھیک ہے آپ کے یہ کتنے نمبر ہو گئے آپ کے سترے نمبر تو دو چپٹر سے ہی ہو گئے چپٹر نمبر 11 یہ بھی آپ کو بہت امپورٹینٹ ہے یہ بھی 11 نمبر کا آتا ہے اور چپٹر نمبر 12 یہ بھی بہت امپورٹینٹ ہے ٹھیک ہے دوستو آپ کو یہ چار چپٹر اور میں چپٹر لے کر آئے ہوں تین جیمتی رچنا ہے ان کو بھی آپ کر لینا یہ بھی بہت امپورٹینٹ ہے اس سے بھی بہت کسر بنتے ہیں چپٹر 1 باستوک سنکھا ہے اس کو بھی آپ کو کر لینا اس سے ایک کسر بنتا ہے روڑ ایک اپر میں سنکھا ہے انڈر روڑ میں آپ کو کوئی سنکھیا دی ہوگی اور مہا پرمی دیا ہوگا آپ کو صد کرنا ہوگا اور چیپٹر نمبر تھرد دو چر والے دیکھیں سمی کرڑ اس سے بھی آپ کا ایک کوشن دو کوشن بن جاتے ہیں بلوپن بیدی ہے برہ جگرنگھن بیدی ہے پرتشتہ پن بیدی ہے یہاں سے کوشن آپ کے بن جاتے ہیں یہ میں نے آپ کو سات چیپٹر بتائے جو کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے دوستو آپ کو سات چیپٹر بتائے جو کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کو ان سبی کے بیری موسٹ امپورٹنٹ کشن جو ایکجام میں بار بار آتے ہیں جنہیں ہم ریپیٹڈ کشن کہتے ہیں اسے صرف پڑنا ہے دوستو ان چیپٹر کو آپ کو اٹھانا ہے اور آپ کو ایک کشن بنک لے لینا ہے کشن بنک خرید لو اور صرف کشن بنک سے ہی آپ تیاری کرو آپ کشن بنک یعنی موڈل کو ہی خرید لیجیے جس میں آپ کو پریویسیر ان چیپٹروں کی پرانے کشنوں کو جادہ فے جادہ لگائیے جس میں سن لکھا اور فبی سن والے کشن کو ضرور کریں دوستو سن والے کشن یعنی دوہزار پانچ میں آیا ہے لکھا رہتا ہے موڈل میں دوہزار سات میں دوہزار بائی سبی سن والے کشنوں کو سولو کریں یہ ریپیٹیڈ کشن بار بار پوچھے جا سکتے ہیں دوستو آپ کو اتنا کرنا ہے اور اتنے کے بعد آپ کو سبھی چیپٹر کے ایمپورٹنٹ فارمولا لکھ لینا ایک دس روپے کی پندر روپے والی کونپی لے لینی ہے اور چیپٹر بائی چیپٹر سبھی ایمپورٹنٹ فارمولا لکھ کر یاد کرتی رہی ہے روز صبح آپ اٹھ کر یاد کرتی رہی ہے جس سے آپ کو ریویزن بھی بنا رہے گا صرف ایمپورٹنٹ کشن شولو کریں پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ سن والے جتنے بھی سن والے کشن ان کو سولو کریں اور پھر ایمپورٹنٹ کا کشن ایک بھی مت چھوڑنا دوستو ایمپورٹنٹ سے ہی آپ کا پیپر بنتا ہے دوستو ہننیٹ پرسینٹ آپ کا ایمپورٹنٹ سے ہی آپ کا پیپر بنتا ہے تو ایمپورٹنٹ کے سبھی کشنوں کو آپ کو لگانا ہوگا دوستو اور پی بائی کیو کے سبھی کشن سولو کریں دوستو آپ ایک انسولو لے لیجی جس میں آپ اپنے پی بائی کیو ہزار بائیس تک کے پیپروں کو سولپ کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کا پورا ستر نمبر آ جائے گا دوستو ریپیٹڈ کسن زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ہر سال بار بار وہی کسن ریپیٹ کر دیے جاتے بورڈ ساتھ میں ریویجن ضرور کرتے رہے جتنا بھی دوستو آج جیسے پڑھنا ہے آپ کو فرمولے یاد کیے ان کو بھی ریویجن کرنا ہے ٹھیک ہے ایم فی آئیٹی کے امپورٹنٹ کسن سولپ کیے ان کو بھی سام کو ریویجن کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اور دوستو آپ کو کسن بینک میں جتنے آپ نے سولپ کیے اس کو بھی ریویجن کرنا ہے دوستو ڈیلی کی ڈیلی آپ کو ریویجن کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے دوستو ویڈیو دوستو ہمارا اچھا لگا تو ایک بار سبکرائب ٹھیک ہے دوستو سبکرائب جرور کر دیں دوستو ٹھیک ہے لائک بھی کر دیں ہماری چینل کو اور شیئر بھی دوستو اپنے دوستوں کے ساتھ جرور کیار دیا گرے ٹھیک ہے ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں دوستو